اسلام علیکم میرے پیارے دوست سب کیسے ہیں میں ہوں آپ کا دوست شہر والتاپ اور آج ہم آپ کے ساتھ ایک جبریس ریسپی شیئر کرنے والے ہیں وہ باروی کیو آئٹم ہے اس کا نام ہے ترکش کباب اور اس کے لیے کیا کیا چاہیے ہوں میں ہمیں چاہیے ہوگا اور کیسے بنے گا یہ سب آپ کو دکھائیں گے اس سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹس کریں اور آپ نے دوست کے ساتھ شیئر کریں اور جو نئے دوست ہوں گے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تاکہ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نیکس ویڈیو آپ کو جلد جلد میں سکے تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے آپ کو بتاتے ہیں آپ کو کیسے بنے گا چھو ہمارے پاس جو ترکش کباب بنانے کے لیے چاہیے ہمیں سب سے پہلے یہ ہمارا گرم مسالہ میکس ہے اور اس کے بعد یہ سولڈ ہے ہمارے پاس اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس لال مرچ پوڈر ہے اور ویجیٹیبل میں جو ہمیں چاہیے ایک پڑی لال مرچ ریڈ شملا مرچ ہے ایک پیاز ہے اور چار ہمارے پاس یہ ہری مرچے ہیں اور یہ دو ہے ہمارے پاس یہ بھی مرچیں ہیں لیکن یہ تیکھیں نہیں ہیں کلر کے لیے ہم ڈالیں گے اس کو اور اس کے بعد یہ یہاں پہ ہے اور یہ فریش سیلری ہے ہمارے پاس یہ بھی ہمیں استعمال کریں گے دھنہ وغیرہ ہم اس میں استعمال نہیں کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایک کلو بونلس ہے اچھا جی یہ جو ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس فیٹ ہے یہ چربی ہے جو ہمیں یہ بکرے کی ہے ہمارے پاس چربی ساف ستری چربی ہے وائٹ اس کو استعمال کرتے ہیں تو مطلب کوئی نقصان نہیں ہوتا یہ بہت اچھی چربی ہے اندر کی گردے کی ہوتی ہے اور یہ بھی ہمیں اس میں استعمال کریں گے یہی چیز ہے ہمارے پاس سیملی اور شلن کیا شروع کرتے ہیں چھا جی ہمارے پاس ایک لسن ہے لسن پیسٹ ہے اور ہم اس میں ثابتی استعمال کرتے لیکن ہمارے پاس یہی پیسٹ تھا تو ہم اس کو پیسٹ میں استعمال کرلیں گے اگر آپ کے پاس ہوتا تو آپ اس کو کی فائن چوپ کردے کرے صرف کریں پیسٹ زمین پیسٹ پیسٹ ہاتھ کریں لیکن ہم اس میں پیسٹ ڈال کریں definitely this یہ ہے چھو جی سب سے پہلے تو ہمیں یہ سب جتنی جے الگ الگ ہیں ان کو سب کو فائن چوب کرنا ہے سال سیلری کو بھی اور یہ جو ہمارے پاس چلی ہے وہ بھی پیاز ہیں اور یہ ریڈ چلی ہے جو ریڈ پیپر ہے ہمارے پاس یہ بھی سب کو ہم نے فائن چوب کرنا ہے اچھا یہ دیکھیں ہم نے یہ فائن چوب کر لیا ہے بلکل فائن چوب ہے سب یہ دیکھیں یہ بھی مرچی بھی ہے اور یہ پیٹ پیپر بلکل فائن چوب ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی اسی طریقے سے کرنا ہے اچھا یہ بان لے سے جو ہم اس کو بھی ہم فائن چوب کریں گے ہاتھ سے اور اگر آپ پاس یہ چیز نہ ہو چوب پر ہو اس میں ڈال کے چوب کر سکتے ہیں اگر وہ بھی نہ آویلبل ہو تو آپ کیمہ لے سکتے ہیں اپری ڈیپین کرتا ہے لیکن ہم اس کو ریل طریقے سے ہی بنائیں گے اور ہاتھ سے ہی چوب کریں گے چھو یہ دیکھیں ہم نے یہ سارا ہاتھ سے ہی کیا ہے یہ دیکھیں سیم ٹو سیم ایسا ہی کرنا ہے چھو یہ جو ہمارے پاس فیٹ ہے اس کو بھی ہم سیم چوب کریں گے چھو یہ دیکھیں بلکل فائن چوب ہو گئی ہے اب اس کو ہم جو کیمہ ہے وہ بھی اس میں ڈال کے ہم چوب کریں گے مزید اور مکس کریں گے چھو یہ دیکھیں ہو گیا ہے یہ اور دیکھیں بلکل سب مکس ہو چکا ہے باریک باریک ہے سب چوب ہے چھو یہ اب ہم اس کو ایک ڈش میں ڈال کے اس کو مکس کریں گے اور جو میرینیشن ہے اس کے مسالے وہ بھی سب اس میں ڈالیں گے چھو یہ جو ہم نے کیمہ اور فیٹ ہمارا مکس تھا چکن کا اور یہ ہم نے اس کو ایک ڈش میں ڈال لیا ہے اور اس کے بعد اس کے بعد ہمارے پاس یہ جتنا بھی چوب سب ایٹم ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس لسن پیسٹ ہے یہ بھی ہم اس میں ڈال کریں گے لسن چھو جو اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ریڈ چلی تھی وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور گرم مسالہ اور لاس میں سالٹ چھو جی ابھی ہم اس کو مکس کریں گے اچھے طریقے سے چھو یہ دیکھیں ہمارا یہ مکس ہو گیا اچھے طریقے سے سب جو ہے الگ الگ چیزیں نظر آ رہی ہوں گے آپ کو یہ فائن چوب کریں گے تو آپ کو جب ہی یہ لوگ آئے گا اور بہت خوبصورت آئے گا تو اس کے بعد چلیں ہمیں اس کو جو کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں آپ کو کیسے اس میں سیکھ میں ڈالنا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اچھا جی ایک برطن میں پانی ہے ہمارے پاس ہلکا سا ہاتھ گی لے کرنے کے لئے اور یہ کیمہ ہے ہمارا اس کو سیکھ میں برنے کے لئے یہ ہمارے پاس سیکھ ہے یہ دیکھیں ایک ہلکا سا چھوٹا سا بول لینا ہے بول لینا ہے اور یہ دیکھیں ہلکا سا بول لینا ہے ایسے سیکھ میں چڑھانا ہے اس کو اور اس کو برنا ہے یہ نرم ہوگا تو آپ نے ہاتھ گلے کر لینا ہے یہ دیکھیں اور اسی طریقے سے ہم نے ایسے ہی کرنا ہے اس کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ طریقہ کریں ہمارا ایسے ہم آپ نے ایسے ہی کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے بھر لینا ہے اور اب ہم اس کو کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دن ہو چکا ہے ریڈیو تو چلیں کھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ریڈیو کیجئے کھا گئے یہ وہ کی حضاب ہے